ہماری اس دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی امارت یا کوئی ایسی کنسٹرکشن ہو جو کہ چاند سے یا خلا سے بھی نظر آتی ہو ماں سوائے چائنہ کی مشہور زمانہ دیوار چین کے جی ہاں دوستو قدیم زمانوں میں چائنہ میں بنی ہوئی یہ دیوار آپ کو خلا سے بھی صاف نظر آتی ہے یہ دنیا کے آٹھ حجوبوں میں سے ایک ہے اور شاید ہی دیوار چین جیسی کوئی کنسٹرکشن اس وقت دنیا میں کوئی دوسری موجود ہو اگر احرام مصر کا کوئی مقابلہ نہیں تو یقین کیجئے کہ چائنہ کی اس قدیم دیوار کا بھی کوئی مقابلہ نہیں آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو دیوار چین سے متعلق کچھ ایسی حیرت انگیز معلومات سے آگاہ کروں گا جنہیں دیکھ کر آپ لوگ حیران پریشان رہ جاؤ گے ریسرچرز کی ایک ٹیم کو دیوار چین کے قریب خدائی کرتے ہوئے زمین کے نیچے سے لکڑی کے کچھ ٹکڑے ملے ایران کن بات یہ تھی کہ لکڑی کے یہ ٹکڑے دو ہزار سال پرانے تھے اور ان لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر کچھ انتہائی حیرت انگیز قسم کی معلومات لکھی ہوئی تھی لکڑی کے ان ٹکڑوں کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دیوارے چین یا The Great Wall of China بیجنگ کے باہر موجود ہے اور یہ دنیا کے ایک عجوبوں میں سے ایک ہے جسے دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ چائنہ کی سیر کرتے ہیں پوری دنیا میں The Great Wall of China انسانوں کا بنایا ہوا انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر کنسیڈر کیا جاتا ہے دیوارے چین اتنی لمبی اور اتنی بڑی ہے کہ آپ اسے ایک ساتھ نہ تو کسی ڈرون کیمرہ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہی کسی ہوای جہاز میں بیٹھ کر اگر آپ پوری کی پوری دیوارے چین کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زمین سے پانچ سو کلومیٹرز اوپر خلا میں جانا پڑے گا سپیس سیٹلائٹس دیوارے چین کی پوری کی پوری تصاویر کیپچر کر چکے ہیں پوری دیوارے چین کو پیدل ایک سائیڈ سے یا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پیدل چل کے پار کرنے والوں یا کور کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے انیس سو چوراسی میں تین دوستوں نے دیوارے چین پوری کی پوری پیدل چل کر دکھائی تھی دیوارے چین کے ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک پہنچنے میں ان تین دوستوں کو لگے تھے سترہ مہینے یعنی کہ پانچ سو دس دن یہ عجیب و غریب دیوار کہیں پر پہاڑوں کی چوٹیوں کی اوپر بنائی گئی ہے کہیں پر جنگلات کے اندر اور کہیں پر سہراؤں کے اندر جہاں تپتی ہوئی ریت کے اوپر ایکسٹریم ٹیمپریچرز میں بھی اس دیوار کا ایک حصہ تعمیر کیا گیا ہے دیوارے چین کی ہائی ٹیک ڈبل سٹوری گھر جتنی ہے اس کی ویٹھ یا اس کی چوڑائی بیس فٹ کے قریب ہے اور یہ ہزاروں میلز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے بیچنگ شہر سے سو کلومیٹرز دور جیشن لنگ کے پہاڑوں کے اوپر دیوارے چین کا وہ حصہ موجود ہے جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے یعنی کہ جیسے ہزاروں سال پہلے اس حصے کو بنایا گیا تھا یہ آج بھی جون کتون ویسے ہی اس جگہ کے اوپر موجود ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دیوارے چین بڑی بڑی پہاڑی چوٹیوں کے اوپر تعمیر کی گئی ہے یہاں پر دیوارے چین کے ہر سو فٹ کے بعد ایک ووچ ٹاور بھی بنایا گیا ہے یہ ووچ ٹاورز کھلے اور ہوادار بنائے گئے ہیں اس کی ہر دیوار کے ساتھ بڑی بڑی کھڑکیوں کو تعمیر کیا گیا ہے اور پچاس لوگ ایک ساتھ اس ایک ووچ ٹاور میں رہ سکتے ہیں پوری دیوارے چین کے اوپر اگر ٹوٹل ووچ ٹاورز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد ہے پچیس ہزار یہ سارے کے سارے ووچ ٹاورز منگ ڈائنیسٹی کے دور میں تعمیر کیے گئے تھے دیوار کے اکثر حصوں پر آپ کو بڑے بڑے سراخ بھی نظر آتے ہیں جن کے بارے میں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سراخ بنائے گئے تھے جنگی حکمت عملی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان سراخوں میں سے جنگ کے دوران آگ کے بڑے بڑے گولے نیچے دشمن کی فوج کے اوپر پھینکے جاتے تھے تاکہ دشمن کی فوج دیوار کے اوپر چڑھنے کے بارے میں سوچے بھی مت کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ دیوار چین کو منگولوں کے حملے سے بچنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا منگولز ریگولر انٹرول کے اوپر منگ ڈائنیسٹری کے دورے اقتدار میں چائنہ کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے قتل و غارت کیا کرتے تھے اور لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے لیکن پھر کچھ ایکسپرٹس یہ سوال کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ دیوار چین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی جگہوں پر بھی تعمیر کیا گیا ہے کہ جہاں پر انسان کا خود سے پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے وہاں پر اس دیوار کو بنانے کے لیے استعمال ہونے والے بڑے بڑے پتھر ان مشکل ترین جگہوں پر کیسے پہنچائے گئے ان تمام تر معلومات کو جاننے کے لیے دیوار کے اوپر درونز کو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک اڑا کر اس دیوار کا ایک 3D موڈل تیار کیا گیا اس ڈرون موڈل نے ایکسپرٹس کے اوپر حیرتوں کے مزید دروازے کھول دیئے اس موڈل نے یہ شو کیا کہ دیوار چین کے نیچے خفیہ دروازوں کو بھی بنایا گیا تھا اس ڈسکوری نے سائنستانوں کے ذہن میں پھر ریکور سوال کھڑا کر دیا کہ اگر یہ دیوار منگولوں کے حملوں کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی تو پھر اس دیوار کی بیس میں یا اس کے نیچے یہ خفیہ دروازے کیا کر رہے ہیں یہ تمام تر دروازے ایسی جگہوں پر بنائے گئے تھے جہاں پر گھنے جنگل ہوں اور یہ دروازے عام چلتے پھرتے ہوئے نہ نظر آئیں یعنی کہ یہ خفیہ دروازے خفیہ ہی رہیں اس دیوار کے صرف ایک پورشن میں اس طرح کے پچاس خفیہ دروازے موجود تھے کچھ ایکسپرٹس کی یہ رائے تھی کہ منگ ڈائنیسٹی نے یہ خفیہ دروازے اس لیے بنائے تھے کہ ان کے فوجی بھیس بدل کر انہی دروازوں کے ذریعے جا کر منگولوں کی آرمی میں شامل ہو جائیں اور منگولوں کی جاسوسی کر کے واپس آ کر منگ ڈائنیسٹی کو منگولوں کی تمام تر حرکات و سکنات سے باخبر کر دیں اب جب دروازوں سے متعلق یہ بحث چل رہی تھی تو اسی دیوار میں ایک خاص قسم کی ٹنل کو بھی دریافت کر لیا گیا یہ ٹنل اس طریقے سے کھود کر بنائی گئی تھی کہ جیسے یہ پروپر وے میں نہ بنائی گئی ہو اسے زبردستی کھودا گیا ہو تعمیر کیا گیا ہو بعد میں تحقیق سے یہ پتا چلا کہ یہ ٹنل اس لیے بنائی گئی تھی کہ اگر منگولز دیوار چین کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اوپر سے اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو منگ ڈائنیسٹی کے فوجی اس ٹنل کے تھرو دیوار کے پرلی طرف نکل کر منگولوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر سکیں اب یہ ایک ٹنل چونکہ ٹوٹی ہوئی تھی اس وجہ سے یہ ڈرون فوٹیج میں سامنے آ گئی دیوار چین کے اندر اس قسم کی کئی ٹنلز موجود ہیں جو کہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی منگ ڈائنیسٹی نے یہ دیوار چھے سو پچاس سال پہلے تعمیر کی تھی اور اس دیوار کی ٹوٹل لیندھ ہے آٹھ ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹرز یہ دیوار ایسٹرن چائنہ سے شروع ہوتی ہے اور جا کر چائنہ کے ہی سہرائے گوبی میں اینڈ کرتی ہے گوبی ڈائزٹ میں اس دیوار کی اوپر ایک بہت بڑا قلعہ بھی تعمیر کیا گیا ہے جس کے بارے میں ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ قلعہ منگ ڈائنیسٹی کی فوج کا ہیڈگوارٹر تھا یہاں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں دوستو کہ دیوار ایجین ٹیکنیکلی گوبی ڈائزٹ پر انڈ نہیں ہوتی ایکسپرٹس کو گوبی ڈائزٹ میں آگے جا کر تقریباً سو سے ڈائی سو کلومیٹرز کے ایریے کو کور کر کے ایک بہت پرانی دیوار کے کھنڈرات بھی نظر آئے اس دیوار کی باقیات دیکھ کر ایکسپرٹس کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ دیوار منگ ڈائنیسٹی کے دور میں نہیں بلکہ اس سے بھی کافی پیچھے کہیں تعمیر کی گئی تھی اس نئی دیوار کی بگایا جات کے ساتھ ایکسپرٹس کو کچھ ٹوٹے ہوئے ایرو ہیڈز ملے ان ایرو ہیڈز کو جب لیب میں لے جایا گیا اور ان کی کاربن نیٹنگ کی گئی تو پتا یہ چلا کہ یہ ایرو ہیڈز دو ہزار دو سو سال پرانے ہیں اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب چائنہ میں نہ تو منگ ڈائنیسٹی کا کوئی نام لے وا تھا کوئی ان کو جانتا تھا بلکہ یہ تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور دوسری جانب اس زمانے میں چائنہ کے اندر منگول نام کی بھی کوئی قوم سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی تھی پھر ایکسپرٹ کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر نہ تو منگ ڈائنیسٹی تھی نہ ہی ان کے دشمن منگولز موجود تھے تو پھر یہ پرانی سی دیوار کس لیے بنائی گئی تھی اس دیوار کے ساتھ ایکسپرٹ کو کچھ انتہائی عجیب و غریب دکھنے والے سٹرکچرز بھی ملے اب یہ سٹرکچرز کیا تھے ان کے بارے میں ایکسپرٹ کے سامنے کوئی جواب موجود نہیں تھا انہی سٹرکچرز کے قریب ایکسپرٹ کو ریت میں دھنسے ہوئے لکڑی کے کچھ ٹکڑے ملے لکڑی کے یہ ٹکڑے بلکل صحیح حالت میں ریت کے اندر پریزرور تھے اور ان کے اوپر لکھی ہوئی چائنیز بھی اتنی کلیر تھی کہ اسے آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا لکڑی کے یہ ٹکڑے بھی تقریباً دو ہزار یا بائیس سو سال پرانے تھے لکڑی کے ان ٹکڑوں کے اوپر جو چائنیز لکھی گئی تھی اس کی جب ٹرانسلیشن کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر اس زمانے کے کسی فوجی کمانڈر کے احکامات لکھے ہوئے تھے یہ احکامات یہ تھے کہ جب دیوار کے اوپر ہانس کا حملہ ہو تو دن کے وقت واش ٹاورز کے اوپر جھنڈوں کو لہرا دیا جائے اور اگر رات کے وقت حملہ ہوتا ہے تو واش ٹاورز کے اوپر آگ لگا دی جائے بائیس سو سال پہلے ہانس انہی علاقوں کے اوپر رول کیا کرتے تھے اور یہ منگولوں سے زیادہ خطرناک جنگجو اور انتہائی صفاق قسم کی قوم تھی تو یہ کیسے پتہ کرنا ہے کہ گھوڑ سوار ہزار ہیں اور اگر ہزار ہیں تو اس تعداد کا سگنل باقی جگہوں کے اوپر کیسے دینا ہے بائیس سو سال پہلے بھی یہ تمام واش ٹاورز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے پرانی دیوار کے ساتھ جو ملٹیپل عجیب و غریب قسم کے سٹرکچرز نظر آئے ایکسپرٹس اب یہ بات مان گئے تھے کہ یہ ان زمانوں کے واش ٹاورز ہی تھے ریسرچ کے دوران ایکسپرٹس کو یہ بھی بات پتا چل گئی کہ دیوار چین اور پرانی والی دیوار یہ نہ صرف چائنہ کے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے تھی بلکہ ساتھ ہی یہ سلک روٹ کی بھی حفاظت کرنے کے لیے بنائی گئی تھی یہ سلک روٹ چائنہ کو ایسٹرن اور ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا اور چائنہ کی ایکانومی اسی سلک روٹ کے اوپر ڈیپینڈ کیا کرتی تھی چائنہ کی ساری تجارت اسی سلک روٹ کے تھرو ہوتی تھی قدیم زمانوں میں اس روٹ کے اوپر سب سے زیادہ چونکہ ریشم کی تجارت ہوا کرتی تھی لہٰذا اسی وجہ سے اس روٹ کا نام سلک روٹ ڈال دیا گیا منگ ڈائنیسٹی کی دیوار چین سے بھی پرانی دیوار یہ دیوار بارہ ہزار کلومیٹرز لمبی تھی ایک نئی ریسرچ کے مطابق دیوار چین کا چالیس فیصد حصہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے منگ ڈائنیسٹی نے جب اپنے دورے اقتدار میں دیوار چین کو تعمیر کیا تو لاکھوں مزدوروں سے اس دیوار کو بنانے کا کام لیا بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے چار لاکھ لوگ اس دیوار کو بنانے میں ہی لکمیں اجل بن گئے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ان چار لاکھ لاشوں کو اسی دیوار چین کے اندر دفنا دیا گیا تھا اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نہیں بیتنے